بھارت کے خلاف دکشن افریقہ کی شاندار بھلے بازی دیکھنے کو مل رہی ہے کھیل جگہ سے جڑی کچھ اور خبروں کو جانے کے لیے آئیے سیدھے آپ کو لیے چلے کھیل چک کر ہارڈک پانڈیا افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز سے باہر ہو گئے دراصل وہ پوری طرح سے فٹ نہیں ہے ولڈ کپ کے دوران ان کے ٹکھنے میں چوٹ لگ گئی تھی جس کے بعد سے ہی وہ میدان سے باہر ہیں حالانکہ کہا چاہ رہا ہے کہ وہ آئی پیل سے پہلے فٹ ہو سکتے ہیں ہارڈک پانڈیا کا ایک ویڈیو توشن میڈیا پر وائرل ہو گیا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو کچھ رات کے جام نگر کا ہے جہاں ان کا گھول سے سواغ اٹھوا دیکشن افریقہ کے خلاف سنچورین ٹیسٹ میں کیل راہول نے شتک جڑا جس کی بطولت بھارت پہلی پاری میں 245 رن بنا سکا حالانکہ پھر میزبان ٹیم کے بلے باز ڈین ایلگر نے بھی شتک جڑا جسے دیکشن افریقی ٹیم نے میچ میں اپنی ستھی مضبوط کر لی انڈین اولمپک اسوسییشن نے ایک کوشتی سنگ کو لے کر بڑا فیصلہ لیا اس نے ویف آئی یعنی رسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو لے کر تین سدسیوں کی ایک ایڈھاک سمیتی بنائی یہ سمیتی ویف آئی کے کامکاج اور گتویدھیوں کو دیکھے گی جیسے کھلاڑیوں کے چین انتراشتری اسطر کے ٹورنمنٹ میں کھلاڑیوں کا نام بھیجنے اور کھل پرتیوں کی تاؤں کے ماملے شامل ہیں اس سمیتی کے پرمک بھوپیندر سنگ باجوا ہوں گے چونکہ ابھی ووشو اسوسیشن آف انڈیا کے ادھاکش بھی ہیں وہ ان کے علاوہ ہاکی اولمپیان ایم ایم سامیو اور بیڈمنٹن دگج منجوشا کور کو صدس سے بنایا گیا ہے سائنے نیوار اور ان کے پتی پی کشب کا ایک ویڈیو توشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس میں وہ بیچ پر ڈانس کرتے نظر آئے